درود بر محمد و آل محمد خالق اکبر کا نام بلند ہے شیعہ قوم کی پہچان کا نعرہ علی کے بھی خالق کا نام ہے بلند آوا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نبیوں کے سلطان کا نام ہے حسنین کے نانا کا نام ہے علی کے بیعا کا نام ہے بلند آوا سے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جن کی ردوں میں ولایت علیہ حاتو چھے حیدری درود بر محمد و آل محمد اجازت ہے نوکری شروع کی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ دَسْتَئِمْ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ وَالِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَهِ عَلَى مِدِينَ رَبِّ شَلَى لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِهِمْ وَأَحْلُ الْمُنْتَتَهُمْ مِنْ لِسَانِهِ يَفْقَهُ قُلِنَا دِعَلِيًا مَزْحَرَ الْأَجَائِبِ تَجِرُهُ وَأُنَ اللَّهَ كَفِ النَّوَاحِبِ قُلُوْ حَمِّمْ وَغَمِّنْ سَيْنْجَلِي بِعَلِيٍ 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 صَدْرِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا خرچ خرچاد لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرائے مالک بانیانِ مجلس کی جتنی نیک دلی حجاد ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما عدداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملک کا قدم با قدم عجرِ عظیم اتا فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کی بیماری کا صدقہ شفاہِ قلی اتا فرمائے میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہدادہِ علی اکبر کی نالہ انتصالتہ مالک ماتنی بیٹی اتا فرمائے کوشش کرو جتنے اب آپ تشریف فرما ہو آمین ضرورہ میرا مالک اس نازم دور میں شیعہ کون کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما مالک ہمارے ملک کو دندگنی راچونی ترقی اتا فرما میرے اللہ جس بندے کو اس کی ماں نے یہ دس دیا ہے کہ بیٹا کائنات میں جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے ذکر میں قبول ہوتی ہے اس بندے پہ واجب نہیں اور جب ہے آمین کہنا میرا مالک اس وقت تک کسی ماتنی جوان کو موت نہ دے جب تک چودہ کا زوار نہ ہو جائے لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہوئی نہیں سکتا بندہ شیعہ گھرد ہوئے تیامین آکے میرا مالک وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جب ظہور فرما ہم اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکی میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد و آل امام موسیقی بہبا موسیقی موسیقی بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں ماتمیوں سے دعا لینے کی خاطر حاضر ہوا ہوں کمس کم سات گھنٹے ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھیں تے میں نہیں آتا بھی میں احسان کیتے کیونکہ میں بانی مجلس ہوں میرے چاچے جی مجلس ہے میرا حق بڑھتا ہی ممبر تے بینا تے ملتان علیو میں نہیں آتا بھی میں تھوڑے مزاج تو واقف نہیں کیونکہ سیادہ تے اس عقیدے دا کائلہ ملنگ جتھاں بھی ہو گئے اس دے مزاج دا ناالی ہے لیکن ہا حسین بادشاہ دا سالاں تو نکڑیا نوکران سیادہ ممبر حسین تے تھوڑے سامنے ہاتھ بات کے منت کرے سامن لاؤ توڑے احسان مندان نامن سو میں سیادہ میرا کام میں دعا کرنا دعا کر میں در احسان میں دفیاں آنسو سا کوئی در کوئی موڑا نہیں ہوتا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا اور آئے ہو جو مجلس میں تو خاموش نہ رہنا کیوں شفیر کا آشے کوئی گنگا نہیں ہوتا اللہ اکبر سلام توڑے میں آتا تُسی دیو محرال کے ہاتھ اچھے حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر بھرنا رہا گئی بھرنا رہا گئی بھرنا رہا گئی بعد میں نے شروع کیا ہے بابا نلجم الحسن شاہ جی بولاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہو سوالیاں سوچاں توں زیادہ تیز میں پرواز کرنی ہے جب بندے دے پاروں نے کلندر نہ پرواز کرے کوشش کرے میں کہ بولاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہ سارے ممبر پہ مجھے سینئر بیٹھے ہیں تمام آدمیوں کا تمام غاقرین کا نالین بردار ہوں جب سے کم آج کی پریس میں میں نے پڑھنا ہے تمہیں حسین کی عزت گواستہ دو چار منڈ میں نے پڑھنا ہے بس وہ مجھے دیکھ لو باقی پہ دل کرے جاں مردی دیکھنا میں گروہ بولاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بولاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں لالا کیمرہ میں چھوٹے مزرے تھے کیمرہ موڑ کے پندے دے فوکس کرنا جیڑا ساں گھنڈا ہی بیٹھا ہے جہاں تلے رکھے کیوں کہ میں اپنی دماتمی ہیں دی نماز دا طریقہ دے سیندہ جیڑا حسین دماتمی ہے اس دے واجب نہیں اور جب چھوٹے مزرے دے ہاتھ جا کے تئیز ضرور کرے جیڑا حسین دماتمی نہیں اپنی داد اپنے قول رکھے میں کہ بولاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور ترے پتول چلا کر نماز کس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا جیڑا بول سکتے یار جیڑا حسین دماتمی آیا بیٹھے ہو تو بولے جیڑا حسین دماتمی صدقے بنے اے دری اللہ حسین دماتم دعا اللہ حسین دماتم اللہ حسین دماتم با حضوری اچھا جو زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار دعا ہوں درے پتول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا میں دا پہ پانی پاک دا صدقہ ہی غزہ کھان دا بتا ہاں نا 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 ہی گلمہ میں تھوڑا گایا دی گی دا تو کوئی زندہ حسین میرے دے گی دے گی دا ہارو بندہ غازی بادشاہ دے پنجھے دیئے کے ہاگ بنے بولے ہاگ نہ بنے تو چھوک کر ون میں کوئی رنجن نہیں جو ہاگ بنہ دے باتی تو چھوک کر گیا ما شردے میدان اپاک بادشاہ دے قدم نف کے اقتا مولا جال میں تھاڑی کی دیئے ہی دے بندہ چھوک کر گیا ہے میں گلے دا ممبر دے بیٹھے دے ٹھڈی ہوا گھلی ہو یہ اونو ایک کے سرائی کی دے چار مزر یاد آگئے میدان پہ پانچ پاک دا صددہ ہے غزا کھاندہ ودا ہاں اکسیر ہے تو خاکے شفاق کھاندہ ودا ہاں صفدر میرا طوفان بھی را روک نہیں سکتے کیوں اب پاس دے پرچم دی ہوا کھاندہ ودا اب آگ دے نوکر بولے یار دیڑے غازی دے کمی او حچو ہے دری اللہ اکبر اللہ اکبر صفدر میرا طوفان بھی را روک نہیں سکتے اب پاس دے پرچم دی ہوا کھاندہ ودا انکل ظہور مصر آخری چاریں کیونکہ میں کوئی ساتھ سے بھی میرے بات پڑھنے لے موجود ہیں مصر آخری چاریں تے پتہ نہیں کی تھوکی تُو حسین دے ماتمی عزدہ دار آگئے اتنا سفر کر کے آئو نا لاؤ سیدی دربو ہی گفت دے توف ہے ہاتھ بڑھیں تو حصول ضرور کرنے تے بولنا ہی میں جیوے حباز شہن شاہ دی شاہ نے ہاتھ نہ بڑھیں تو چھپ کرنے میں کوئی رنجش نہیں میں دا پیا شامیوں کو خسو خاشاک سمجھ کر اس نے شامیوں کو خسو خاشاک سمجھ کر اس نے شامیوں چھو تھے مصرے تھے پنڈال اٹھی کے بولے ہاکدانی ہوں دا شامیوں کو خسو خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حیبت سے سرے دشتے بگا پاڑ دیا یہ خبر چھپ گئی تاریخ کی اخباروں میں دو کٹے ہاتھوں نے بیت کا گلہ گاٹ دیا ہاتھ دی تھائیں رکھنا پچار مصرے پردان دیڑا خنات بنانائے عباد تو ہاتھ ملند کرے دیڑا غازی تو بنانائے بیٹھے جہندے ہاتھ عباد صدرے بڑھے میں دا پیا یہ موجزہ دکھلائیں گے عباد کے بازو یہ موجزہ دکھلائیں گے عباد کے بازو دریہ کو اٹھا لائیں گے عباد کے بازو میں شر میں کہاں جائے گا شپیر کا دشمن ہر زمد نظر آئیں گے عباد کے بازو بولو بولو علی لالک